نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد تمام لوگوں کو جشن عجید ملاد النبی کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سے اس بات کے لئے کہ جو صیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے ہماری اپنی زندگی اسی پر گزرے محترم حضرات ایک اہم بات تو یہ کہ یہ سردرم مددگار سوسائیٹی آج آپ کے سامنے موجود ہے ان لوگوں نے اپنے قدم کو وہی ثابت قدم بتایا ہے یہ آج ایک ورسٹ ادھکاری کے مار درشن کی وجہ سے ہاسپیڈل پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگ کو فل وطرت کیے ساتھ ہی وہاں کا اسطاف ان لوگوں کے اس کارس سے سب سے زیادہ پرسند ہوا اور ان لوگوں نے جو بنیاد ڈالی ہے صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالص مسلمانوں کے لیے نہیں تھے بلکہ اس کائنات کے جتنے لوگ رہتے ہیں ان تمام کے لیے تھے اور وہ مثال ان لوگوں نے پیش کی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ سے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالی یہ جذبہ اس ملک کے ہر رہنے والے انسان کے اندر اللہ تعالی پیش کر اللہ تعالی اس کے اندر باقی رکھ دے تاکہ اس ملک کے اندر رہنے والے لوگ اسی محبت اور اسی بھائی چارے سے رہیں جس کو ان لوگوں نے آج مہا پر دکھایا ہے کوشش کریں اس بات کی ہم بھی کریں اور ہمارے لوگوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں بڑی خوبصورت بات اور بھی کہ اس گروپ کے اندر ایک اللہ نے ایک ایسا ولولا ایک ایسا جذبہ دیا ہے کہ اکثر و بہشتر میں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ میں چشمدیت میں اس رہی سے مجھے بات کینی پڑھ رہی ہے کہ جب کسی کو ضرورت پڑی یہ خون کی اور وہ خون کون سا خون تکلیف تو یہ ہے کہ خون کے پیچھے لوگ یہ جانے چلی جاتی ہیں اور خون کے پیچھے آدمی بھٹکتا رہتا ہے آج ان لوگوں نے اس کام کو بھی اسی انداز میں کر کے دکھایا ہے اور جب بھی جس کو ضرورت پڑی یہ محصیل لگا ہوا یہ جملہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ کون ہے میرا مقصد سمجھنا ہے اس بات سے کون سے کیا مقصد ہے میرا تو غور کرنے اس بات کے لیے کہ جذبہ اللہ نے جو ان کے اندر دیا ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر پیدا کر دے وہ آخر دعون آج عید وراد النبی کا پاون پرو ہے جس میں شرب دھرم سوسائیٹی کے دوارہ آج بہتی نیک اور انکوڑی کام کیا گیا ہے آپ لوگوں نے اس اچھے پرو پر نیک پرو پر آج جو بیمار ہیں جو پریشان ہیں وہاں ان کے جا کر کے لوگوں کو جو ضرورت بند چیزے ہیں ان کو دیا گیا ہے ایک بہت ہی اچھا سندیس لوگوں کے بیچ میں دیا ہے اور یہ جو سوسائیٹی ہے جو سبھی تمام اس کے جو میمبران ہیں وہ لگاتار کوئی نہ کوئی اچھے کام کے لیے نیک کام کے لیے پورے جین میں کام کرتے رہتے ہیں میں اس اوشر پر پوری جو تیم ہے پوری جو سندسے ہیں ان کو بڑھائی دیتا ہوں شب کامناہ دیتا ہوں کہ اسی پرکار سے آپ لوگ لگاتا جنٹا کے بیچ میں جا کر کے کام کرتے رہیں اور جنٹا کو تمام جو راہات ہے وہ پہنچاتے رہیں جو اید ملاد الدین کا اصطاب ہے اس میں جو سرو دم مددگار سوسائیٹی ہے انہوں نے جو فری جو سنیکس کے پیکٹس ہوگیرہ ہوگئے یہاں پہ باٹے ہیں وارڈ کے اندر ضرورت مند ہوگا تو یہ ایک اچھا ہی سٹیپ ہے بہت بڑی سٹیپ اس لئے اس میں ڈاکٹر صاحب بھی تے ہمارے سار اور تیائی مادو نگر بھی تے ہمارے سار تو یہ پافی اچھی پہل تھی کی طرف سے ہی بہت بڑیا یہ اید ملاد دین کے اوسر پر جو اپنا سرو دھا مددگار سوسائیٹی ویگمبہ کالونی کے طرف سے مادو نگر اسپرال سب ہی مریجوں کو فرل وطرن کیا گیا سیسپی صاحب وہ پوری سوسائیٹی کے طرف سے اور ہمارے اسٹاپ اور سب لوگوں کے سامنے پورا اسٹاپ کے سامنے مدد کی گئی فرل وطرن کیے گئے تیائی صاحب لوڑا ساپ بھی ہی پہ ہیں انکہ سب کے پورا سٹاپ ہیں مادو نگر کا اور سیسپی صاحب کہ بھئی شرکشیت رکھے پہلے تو سب ہی جس طرح سے بخار زیادہ پھیل رہا ہے ڈینگو پھیل رہا ہے تو مچھر جو اپنا ساپ سفائی گھر میں گھر کے باہر محلوں میں یہاں پانی بھرا ہے پانی ساپ پانی جب مچھر ایڈیز پناپتا ہے اسے کارڈنے سے ڈینگو ہوتا ہے تو اپنے خود کی ساؤگانی رکھیں گے تو میرے خیال سے اتنا بھوکار نہیں پہلے گا اتنا ڈینگو نہیں پہلے گا میرے ڈاکٹر ایسپی صنانے نوڑل ہو دکھا آج جیسا کی جیسنی ایدیو لبی کا تیوار ہے سب کا جنم دن جو پورے ورلڈ کے اندر مسلم سماج کے اندر منایا جاتا ہے مادو نگر کوئیڈ ہسپیٹال آئے میں ہیں جو جہاں پر ضرور مند ہے ان کے لئے ہم کٹ لائے ہیں کیونکہ محمد سماج کا پیغام دنیا کے اندر پوری پوری سبھی دھرموں کے لئے تھا ایک امن اور شانتی کا پیغام اسلام نے دیا تھا دیا ہے ان کے ذریعے تو اس سلسلے میں آج جہاں پر جو پیشنڈ ہیں جو بھی مریض ہیں جو ضرور مند لوگ ہیں ان کی مدد کے لئے سرو درم مدازگار سسنا ایٹی کی پوری ٹیم اس تہوار کو منانے کے لئے جہاں پر آئی ہے اور جو کچھ کٹے لائی ہیں جو کی اس کے اندر کچھ فروٹ وغیرہ ہیں امول دودھ کی باتلیں ہیں جو ویترن کر کے اس طرح سے ہم تہوار کو منانا چاہتے ہیں میرا نام پرویز احمد پوری سرو درم مدازگار سسنا ایٹی کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے ہمارے اردیف جی جندگی مختصر سی ہے وہ حسن صلی کا وہ آداب وہ جینے کا مجھا کہاں سے لاؤں تو دوبا لوں خود کو مگر محمد سا پسینے میں خجبو کہاں سے لاؤں